السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں جو کہ آپ کو اپنی کسی بھی قسم کے جائز حاجت کو پورا کرنے کے لئے کرنا ہے آپ کی چاہیں کاروباری لائن کی کوئی حاجت ہو یا کوئی گھرے لپریشانی ہو آپ کا جیسا بھی کوئی مسئلہ ہو آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے آپ کو عمل صرف ایک بار ہی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اگر جو چیز آپ نے مانگی اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ پاک آپ کو اس چیز سے بھی بہتر چیز عطا فرمائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا عمل آپ کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دوستوں مریض کو دوا کی تعریف سے زیادہ دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس لئے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے ہم سیدھے عمل پر آتے ہیں آج کی اس عمل میں آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس آیت کو آپ کو تہجد کے وقت میں پڑھنا ہے اب آپ دھیان سے اس عمل کو کرنے کا طریقہ سن لیجئے آپ کو اعمل تہجد کے وقت میں کرنا ہے اور اگر کوئی تہجد کے وقت تک جاگا ہوا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لئے پہلے سویا جائے پھر جاگا جائے بلکہ اگر آپ تہجد کے وقت تک جاگے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز پڑھنی ہے اس نماز میں آپ سور فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں پہلے دو رکعت نماز کی نیت کر کے نماز پوری کر لیں پھر دو رکعت نماز کی نیت باندھیں اور نماز پوری کر لیں اس طرح آپ جب چار رکعت نماز پڑھ چکے ہیں تو تین بار دروش شریف پڑھ لیں دروش شریف آپ کو نماز والا دروش شریف ہی پڑھنا ہے تین بار دروش شریف پڑھنے کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر قرآن پاک کی اس آیت ان اللہ لقوی عزیز کو 101 بار پڑھ لیں جب آپ 101 بار اس آیت کو پڑھ چکے ہیں تو تین بار پھر سے دروشری پڑھ لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھا کر اللہ سے اس چیز کو مانگیں اپنی جس بھی حاجت کی نیت سے آپ نے عمل کیا ہے یہ عمل آپ کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں اور اس عمل کو عورتیں بھی کر سکتے ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ سوچے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں تو وہ یہ بات جان لے کہ آپ کوئی عمل رات کے آخری حصے میں کرنا ہے فجر کی ازان کا وقت ہونے سے ڈیڑھیا دو گھنٹے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ